اسلام علیکم آج میں آپ کو چکن مکنی ہانڈی کے ریسیوی بتانے جا رہا ہوں تو چلیں جائیں کچن میں ملتے ہیں جی اسلام علیکم آج ہم مکنی ہانڈی بنا رہے ہیں ویسے تو اس کی بہت ساری ریسیپیز ہیں لیکن میں اپنے سٹائل سے بنا رہی ہوں یہ ہے جس میں سارے انگریڈینٹس جو رول رہے ہیں یہ لماک ہے تقریباً ایک ٹی سپون آپ کا اپنا ٹیسٹ ہوگا جو مرضی رہ لیں آپ یہ کٹا ہوا زیرہ ہے یہ بھی ایک چمچ ہے ہلدی کوٹر ٹی سپون یہ ریڈ چلی پاوڈر ہے ٹھیک ہے یہ بھی چکے میں نے سبز میچیں بھی زیادہ ڈالنی ہے اور میں کھٹی میچ بھی ضرور ڈالتی ہوتی ہوں اس لئے میں نے اس کو آج کامی رکھا ہے اور یہ ہے سوکا دھنیا یہ بھی موٹا کھٹا ہوا ہے یہ نمک کتا میں نے بتاتی ہے نا یہ سارے مسالے دہی میں جائیں گے اور یہ اس میں تقریباً ایک کلو بون لیس ٹکن ہے یہ یہ اس میں تھوڑی در میں آلماسٹ آتھا گھنٹا میری نیٹ کر کے رکھوں گی یہ ہم نے دہی میں سارے مسالے ڈال کے اور چکن ڈال کے اس کو میری نیٹ کر دیا بس آدھا گھنٹا بہت ہے پھر یہ اندر تک سارے فلیور چلے جائیں گے یہ پلین بٹر ہے ہاں جی یہ میں نے بٹر ڈال دیا ہے اس میں ہنڈی میں اب اس میں میں پیاز ڈالوں گی جو میں نے چاپ کر لیا اس میں آدھا تاچھ ہماری سبح سبح بہت سوئی گیا ساتھی ہے اب ہم سیلینڈر پہ یہ پکا رہے ہیں یہ تو میرا خلا کومی مسالہ ہے سب کو ہی تتا ہوگا تھوڑا یہ میریٹ ہو جائے یہ ہے جی چاپ پیاں یہ دو بڑے پیاں کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی کریے اب کیمرا ہون ہے اس لئے ورنہ میں نے تو ہاتھ سے نکال لینا تھا اس میں سے اس لئے مجھے چمچ سے کرنا پڑ رہا ہے اب ہم نے بٹر تھوڑا ڈالا ہے باقی ہم جو ہے اس کا مکمل ہونے پہ نا اپر سے ڈالیں گے جو اس کا بھو ٹیسٹ ہوتا ہے نا ایک کالی میں چینگ میں ڈالنا اور ایک بٹر ڈالنا اگر تھوڑا کم لگا تھوڑا ایڈ کر لیں گے ابھی اس پیاس کو ہم نے ہلکا سا گولڈ ہونوں تک پس سے تاکہ اس کی جو بھو ہے سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس وقت تک کرنا ہے اس کو ہم نے ڈارڈ براؤں نہیں کرنا یہ کورما نہیں بنا رہے ہم تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ بھون جائے تو پھر اس میں لسن ادرک پیسٹ ڈالیں گے اچھا جی یہ پیاس کو ہم نے کافی زیادہ بھون لیا ہے پانچ سا چھے منٹ اس کو کافی بھوننا ہے اس کا سارا کچاون بھی دور ہو گیا میرے بھی اچھی آ رہی ہے اب یہ لسن ادرک کا پیسٹ ایک ایک چمچ ایسے یہ میری پیسٹ نہیں بند سکی کیونکہ ہماری لائٹ چلی گئی تھی جب میں اس کو پیسٹ رہی تھی اب یہ ڈالنا ہے اور پھر اس کو بھی ڈال کے بھوننا ہے اس کو بھی تین چار مینٹ بھون لے تاکہ اس کی ساری جو ہے ہاں ہوگی اگر اچھی طرح دیچ میں ایڈ ہو جائے چمچ آپ نے ضرور ہی لاتے جانا ہے سا 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 تاکہ نیچے لگلا جائے کیونکہ میں نے بٹر پیلے تھوڑا ڈالا ہے کے بعد میں ایڈ کرنا تو اس لیے اس کا لگنے کا تھوڑا ڈال ہوگا اچھا اللہ سا نظر بھون کے ہم نے پانی کا چھیٹا مار کے اس کو اچھی طرح کر دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن یہ جو یہ اوپرا جو ہری میں چھے نظر آ رہی ہوں گی کیونکہ میں نے ایسی پڑی ہوئی ہی ٹھیک تو میں نے اوپر سے کر دی ویسے میں ڈالوں گی بسم اللہ اب آف کیا میرا میں اس ڈاؤں گے کو اچھی طرح ساپ کروں گی آپ کے سامنے میں ایسی کر رہی ہوں اب اس کو بہت اچھی طرح بھوننا ہے میرا خیال ہے پندرہ منٹ تو کہیں نہیں گے یہ سارا دہی پانی چھوڑے گا چکن کا تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے تو اس کو بہت اس ہی بھوننے میں اس نگال جانا ہے تو اب میں پھوڑا سا اس کو آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد ہم آرموست پندرہ منٹ بعد ملیں اچھا یہ ہانڈی پک رہی ہے یہ میں بتانا بھول دی تھی کہ میں نے دو ٹماٹر بھی ڈالے ہیں میٹیم سائز کے زیادہ بڑے نہیں میٹیم اور اس میں تھوڑا سا پیسا ہوگا گرہ مسالہ تھی ابھی ہیٹ کر دی ہے واقعی اینڈ میں کروں گی کہ ابھی یہ گوشت کے اندر چکن کے اندر تک اس کا فلیور چلا جائے یہ تقریباً آلماسٹ ڈیٹی ہوئی گئی ہے بس اس کو بچھی طرح بھولنا گوشت گل چکا ہے بڑے مزے کی لگ رہی ہے اس ٹائپے نیز میں کچھ ہریمچے ڈالیں گے میں نے دھوکے اندر سے کٹ لگا کے چیک کر لیا ہے کہ ساپ ستری میں اور ہم یہ ڈالیں گے گرم سالہ کچھ ہاپ چم مچ اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑی سی کھالی مچ کھالی مچ کھالی مچ فتم ہونے والے بھی اور یہ دہی ہے آج کے آج تک بھی بنا یہ میرا اپنا ہی ٹپ ہے کہ جب اس کو اچھی دا میں بھول لوں گی تو یہ خاصا ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس سلسلے کے لیے ہم یہ ڈال دے ہیں تاکہ تھوڑی سینہ تھک سی گریوی آجائے وہ بہت مزے کے لکھتی ہے ایک تو کھٹی کھٹی گریوی ہوتی ہے اور ایک ٹھیک ہوتی ہے پانی ڈالیں گے تو وہ پتلا ہو جائے تو اس کو میں بھون کے ڈالوں گی اور اس کے بعد دو تین منٹ رکھیں پھر اس کو بند کر دیں گے اور جو باکی بٹر ہے وہ ہم گارنش اوپر سے کریں گے جب اس کو سرون کریں گے مزے کی لگ رہے ہیں اچھی طرح بھون چکے آپ اس میں ڈہیں ڈال رہے ہیں بھائی کو بس دو تین منٹ رکھنا دم پہ ہلکی آج پہ اور اس کے بعد بند کر دیں گے گھی سارا جب اوپر آجائے گا اس کو بند کر دیں گے دیکھتا ہوں آپ کھ سیدی کے بعد آس کو بہت ہلکی کر دیں گے فلم میں نے بہت سلو کر دیا ہے ایک دو منٹ س پہ پڑا رہے گا پھر اس کو بند کر دیں گے اور ڈش آؤٹ کر دیں گے آممونٹ دول موسیقا موسیقا آج تو مدہ ہی آ گیا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا